بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مزید مضبوط مستحق پاکستان کا سفر کیسا رہے گا جب ملک میں انسیٹنیٹری ہوگی آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ کے کئی شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مظاہرے کیے گئے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ہسپٹل سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے الزامات لگا ہے حکومت پر کہ یہ پورا پلان تھا جس کے بارے میں پہلے بتا چکا تھا کہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے اور چار گولیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے چار گولیاں لگیں البتہ ٹیمپریری یہ لانگ مارچ موخر ہوا ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ میں اعلان اور ڈیٹ دوں گا کہ کب اسلام آباد دوبارہ پڑاؤ کرنا ہے جب میں دیکھا کہ شہرہ فیصل پر بھی بڑی گمبیر سیچویشن تھی جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر شیلنگ کی گئی لوگ منتشر ہو گئے اب شہرہ فیصل کلیر ہے عام دور افت جاری ہے لوگوں کی یہ اس میں بھی کئی لوگ زخمی ہوئے کئی لوگوں کو تھانوں میں منتقل کیا گیا یہ کل سے پروٹیس جاری تھا اور آج شام تین بجے سے لوگ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے سندھ حکومت کی یہ کاروائی تھی اس میں بھی ہم بات کریں گے اور بات کریں گے خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہیں جس میں تین لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے وزیراعظم شہباز صرف تک انہوں نے نام لیا ہے کہ یہ تین سو لوگوں کے قاتل ہیں تو بہت سارے الزمات انہوں نے حکومت پر لگائیں اب حکومت کیا کرے گی ان تماموں پر بات کریں گے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں آپ سینئر پولیٹیشن ہیں تعلق آپ کا پاکستان تیریک انصاف سے سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلس ہیں آپ نے کئی ادوار ملکی سیاست کے دیکھے ہیں کی ایو جے کے بھی آپ عددار ہیں زشان احمد صدیقی صاحب صدیقی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ نے ٹائم دیا سلیم سچوانی صاحب سب سے پہلے میں کراچے میں بھی آؤں گا پنجاب کی سچویشن فیضاباد سے لے کے کئی جگہ پر احتجاج جاری رہا وہاں پر پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی شیالنگ ہوئی پنجاب پولیس آپ کی یہ واقعہ آپ کے حدود میں ہوا تھانے کا تھانہ آپ لوگوں نے موتل کر دیا ویڈیو کس نے وائرل کی جو کہ ایک وہ جو قاتل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو خان صاحب کو نشانہ کرنے آیا تھا وہ تو بچ گئے یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں تو یہ یہ تمام یہ آپ کے ہی لوگ تھے اور خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ مجھے تو انفرمیشن مل جاتی ہے ہر طرح سے تو پھر یہ کیسی انفرمیشن ہے سر انفرمیشن تو آپ کو پتا ہے مہترمہ بھین نظری کوئی ٹائم پہ بھی تھی کہ ان کے اوپر آٹیک ہوگا انفرمیشن تھی مگر وہ بادر خاتن تھی اور وہ گئیں اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور آپ کے سامنے شادت نصیب کی پیچھے نہیں آتی خان صاحب کے پاس بھی اطلاعات تھی تو وہ بھی ایک نیڈر و لیڈر ہے وہ ڈڑھے نہیں اور خرے رہے اپنے کنٹینر کے اوپر اور انہوں نے ڈٹ کے اپنی ہم موقع پیش کر رہے ہیں مگر بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب بہدور ہیں کہ وفا کی حکومت کے جو یہ گلو بٹھ ہیں جو دمکیاں دیتے رہے رانا صلی اللہ صاحب جو انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی شہباز شریف شاہب جو ایک چور ڈکیت ثابت شدہ جرائم پیشہ شخص ہے اس کو جو ہے نا پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور یہ تمام جرائم پیشہ لوگوں سے ہم اور کیا امید کریں گے اور یہ سوچنی کی بات ہماری اسٹربشمنٹ کے لیے ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیسے ہو گئے اور کیوں کیے گئے تو جب آپ کے حکومت تھی تو وزیراعظم شہباز شریف صاحب پہ آپ لوگ کیسز تو نیپ کے بہت بناتے تھے تو یہ قتل کے کیسز بھی آپ لوگ بناتے ہیں نا ان پر کاروائی کرتے ہیں سر یہ قتل کروانے والوں میں سے مطلب یہ سہولت کار ہے سہولت کار ہے اور سہولت عرشت شریف صاحب کا بھی مرڈر ہوا ہے اور عرشت شریف صاحب نے شریف خاندان کے تمام منی لانڈرنگ کو بے نقاب کیا تھا اور اسی پہداش میں وہ شہید کیے گئے کیونکہ انہوں نے ایک ایک چیز اس کی تفصیل بتا دی تھی کہ کون سے بینک سے کہاں پیسہ منتقل ہوا کون سے بینک پہ ہے کہاں پیسہ منتقل اچھا وجہ کیا ہے آپ پی ٹی آئی والے ہر چیز حکومت پر الزام لگاتے ہیں اس وقت یہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوا ہوا ہے وہاں پہ حکومت بھی آپ کی پولیس بھی آپ کی کارکنان بھی آپ کے لوگ بھی آپ کے تھانے بھی آپ کے پھر بھی حکومت پر آپ الزام لگا رہے ہیں سر یہ بڑھتیاں جو ہیں نا وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں کیا ہے پولیس کی یہ بڑھتیاں ساری نون لکی گورنمنٹ کی ہوئی ہوئی ہیں اچھا اور یہ جو کاروائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے کہ تھاننا موتل ہو گیا ہے تھاننا موتل ہونے کے باوجود ملزین کی ریکارڈنگ آ رہی ہے ٹی وی پہ اور نہ صرف آ رہی ہے بلکہ اس طرح سنائی جا رہی ہے جیسے ہی لیڈر کی ریکارڈنگ چل لی ہو بار بار اس کو سہر چینل نشر کر رہا ہے میں نے آیا اس کے مولے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آج تک بھی مسجد میں نہیں آیا ہمیشہ میلہ کوچلہ ہو کے گھومتا ہے کتنے پیسوں میں بکا ہے کس نے اس کو کھڑیتا ہے کس نے اس کو سہولتیں دیئے تو آپ لوگ پتہ لگوا ہے نا حکومت آپ کی ہے آپ ان پہ ان پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آپ پتہ لگوا ہے کس نے ان کو شیع دیئے کس کے یہ کارندے ہیں حکومت منجاب آپ کی ہے بلکل میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا پتہ لگنا چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ ان کو اس کو پروٹیک کون کر رہا ہے اس کو ہیرو کون بنا کے پیش کر رہا ہے ان کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے عزیشان احمد صدیقی صاحب آپ کیسے دیکھتے پوری سیچویشن کو آج سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکومت پر الزامات لگائے ہیں کہ یہ پورا پلان تھا باقیہ سب سے پہلے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں اور سیاست میں ان ہوئے اور جب بھی جس کے خلاف کوئی غلط کام ہوتا صرف انظامات ہوتے ہیں لیکن ثابت آج تک کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا میں اپنے بھائی کی بات کو کلیر کرتا چلوں میرے بھائی نے کہا کہ پنجاب میں جو پولیس ہے وہ پہلے جو حکومتی اس کے دور کی بھڑتی ہوئی بھی ہے لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے جس وقت وزیراعظہ ہیں وہ پرویز الائی صاحب ہیں اور پرویز الائی صاحب پہلے بھی وزیراعظہ ہیں اور ان کے دور حکومت میں بھی یہ پولیس والے جو ہے بڑھتی ہوئے بہت سے ایسے ہوں گے جو پرویز الائی کے دور حکومت میں جو ہے بڑھتی ہوئے ہوں گے لیکن یہ سیوے ایک الزام اور ایک بہانہ ہے اپنی جان چھوڑانے کا ساجد آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان صاحب پر اس سے پہلے بھی جب ہماری ایک رپورٹر گری تھی وہ زخمی ہوئی عمران خان صاحب فوری طور پر اتر ہے عمران خان صاحب کا عمل بہت اچھا تھا اس کی میں تعریف کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہ اس رپورٹر کی ہمدردی کے لیے اترے اور جا کے انہوں نے اپنی چادر بھی اس کو پر ڈالی لیکن آپ کو اس وقت سیکیورٹی نظر آئی سوشل میڈیا پر ویڈیو چلی آپ کو کہیں ایسا لگا کہ کہ ایسے پولیس اہلکار یا ایسے جو ان کے محافظ سے کھڑے ہو جو عمران خان صاحب کو سیکیور کریں اللہ نہ کہہ اگر اس وقت یہ واقعہ ہو جاتا تو آپ تب کیا کہتے اس وقت اگر اس چیز کو آپ سمجھ جاتے اور تھوڑا سا عمران خان صاحب کو اگر سیکیور کر لیتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی اچھا دوسرا اس میں بہت ساری متزاد باتیں ہیں ٹھیکن ایک طرف تو ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پر خود ساکتا تجزیہ کار اور صحافی جنرلس جنہوں نے اپنے اپنے تجزیہ دے دیا اور اپنے طور پر مجرم ملزم اور سب کچھ ثابت کرنا شروع کر دیا لیکن جو بہت ساری ذرائع سے جو کنفرم روڈے بھائی نے بلکل صحیح کہا کہ جو گرفتار ہوا ہے جو شخص اس کے حوالے سے جو وہاں کے جو ان کے مولدار ہیں انہوں نے بیان دیا کہ اس کو تو کبھی مزید میں میں نے دیکھا اس کے پاس جو پانچ لاکھ کی پسٹل آئی اب اس کو منطقی انجاب تک پہنچانا بھی پنجاب حکومت کا کام ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ پنجاب حکومت کو بریز دمہ قرار دے کے وفاق پہ کیسے آپ الزام لگا سکتے ہیں پنجاب میں آپ کی حکومت ہے سوری عزیشہ مجھے سردار نزاکتے جوائن کے آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور وفاق میں آپ اطاعدی ہیں نزاکت صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ صاحب سر سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہسپٹل سے خطاب کیا جو کہ پوری نیشنل میڈیا نے نشر کیا اس پہ بھی انہوں نے الزامات اس تمام وقوع کا لگایا حکومت وقت پر جو کہ آپ کی ہے کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر دیکھیں اگر عمران خان صاحب میرے کیا جاتے پہلا اگر کسی کے اوپر الزام لگا تھا تو وہ درویز علاہ کے اوپر ہونا چاہیے تھا اور کیونکہ پنجاب کے اندر جو سیکیورٹی کا اور اٹھار بھی کریں ان کے بعد شاید عمران خان کو اس چیز کا پسا نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے یہ سارا پروینشل سبجیکٹ اور پنجاب کی جو اندوامیاں ہیں وہ اس کی ریسپانسبل ہے آج تیک میرے چاہمے پرویز علاہ نے کوئی ایسا سٹریٹمنٹ بھی نہیں دیا جس کے اوپر کہا جائے کہ انہوں نے کوئی ذمہ تاریخ بھول کی ہو یا اس کی طرح کا کوئی کانٹروورشیس سٹریٹمنٹ دیا ہو یہ بڑا آن پہنچین اٹھار ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب کے اندر بیٹھے پنجاب کے اندر ان کے اوپر اٹھار ہوتا ہے اور ایک مذہبی انتا پسند جس کی سٹریٹمنٹ بھی آئی ہے کہ وہ اس نے عمران خان صاحب کے اوپر اٹھار کیا ہے جس کو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس کو کنڈیم نہ کیا پاکستان پاکستان کے وزیر خارجہ چیئرمنٹ پاکستان پیپل پاکستان بلاول بٹو زرداری صاحب ثابت پرائم نسٹ پرائم نسٹ پرائم نسٹ پاکستان آسف علی زرداری صاحب اور تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن آنپورٹنیٹ بھی عمران خان صاحب ابھی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ابھی بھی تک بھی وہ امکی سوئی وائی اٹھ کی ہوئی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر پرائم نسٹ پاکستان کے اوپر یا وزیر داخلہ کے اوپر یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسٹیٹ کی آفتر کے اوپر کوئی الزامات لگاؤں گا تو مجھے ایک پولیٹیکل آئیت مجھے ملے گی نہیں نزاکہ صاحب انہوں نے کہا سلمان تاثیر کی شہادت آپ کو یاد ہوگی انہوں نے کہا کہ ویسا ہی رنگ دے کر مذہبی رنگ دے کر مجھے ہٹایا جا رہا تھا اس راستے سے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے تابق پرائم نسٹر ہے اور پاکستان کے بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کی پین پاڈوئنگ ہیں ہم شیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان اتنی زیادہ قیمتی ہے جو اتنی زیادہ پاکستان کی کسی بھی لیڈر کی ہے ہم دیکھیں شیاست میں ذاتگیات کے اوپر ہم کبھی پاکستان پیپرس پاٹی کا کوئی کارپن نہیں آئے گا ہم آج کی سمجھتے ہیں کہ ٹرینٹ پیئر ٹرانسپارنٹ طریقے سے اس کی انکواری ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ادر منابس ہوں ان کو ناکرسی سزا ملے بلکہ ان کو پوری دنیا کے ساتھ نے لائے جائے آپ کا پوائنٹ آگیا آج میں کراچی میں بھی نزاکت صاحب کراچی میں بھی ناکھوشگوار واقع ہوا اور بہت سارے لوگ ابھی بھی حوالات میں ہیں لوگوں کو آپ لوگوں نے منتشر کیا لیکن وہاں پر نہ لحاظ کیا گیا خواتین کا نہ بچوں کا شیلنگ کی گئی یہ بتائیں گے کیوں کیا آپ لوگوں نے انٹرٹین کیوں نہیں کیا آپ کا کوئی حکومتی وف جاتا بات کر لیتا دیکھیں ساجد ایکیز تو ایکیز تو میں آپ کلیئر کر دوں اس باہر ہے آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں میں بھی کراچی میں رہتا ہوں یہ جس شہرائے فیصل پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ شہر کی نئے نارٹری ہے اور اگر یہ کسی طرح سے چوک ہوتی ہے تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی ان کے لوگ تھے انپورچنٹلی پی ٹی آئی کے ایسے لوگ تھے جن کو ہیرو بننے کا بہت چوک ہوتا ہے وہ یہ سمیرے سے کہ ہم شہرائے فیصل کو چوک کریں گے تو ان کے لیے پراپلمس کی اٹھوکی اور لوگ ان کو برا بلا حکمت سندھ کو اور اسلامیوں کو برا بلا کہیں گے لیکن جتنے میرے خیال میں آج جس میں ابھی بھی انٹریو دیکھ رہا تھا کسی ایک عام مسافر کا کہ اس نے کہا کہ یہ ہمیں تنگ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں انسانیوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بھی روڈ اگر پارک کراکی کا کوئی بھی آتی یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اگر شہرائے فیصل پر پروٹیس کرے گی انکلوڈن پاکستان پیپل پارٹی تو اس کو کلیئر کروانا حکومت پر ویڈ کی اور انسانیوں کی ذمہ داری ہے تو کلیئر کروانے کے نظر کساب طریقے ہوتے ہیں بات بھی تو ہو سکتی ہے آجے دن کے ساتھ بہت زیادہ ڈائل آگ کیے گئے میرے خیر میں ایک ساتھ دیکھے آئی جی اور ڈی آئی جی سطح پر ڈیپٹی کمیشنر اور تمام ان سوامیہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے لیکن ان کو شوق یہ تھا کہ ہمارے اوپر اس طرح کا اٹیمٹ ہو تاکہ ہم میڈیا کی زینت بنے اور یہ ہمیں سیاست کرنے کا موقع ملے اب بھی میں سمیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ پولٹیکل طریقے سے حل ہونے چاہیے اگر عمران خان صاحب کا انتخابات کا مطالبہ ہے تو وہ جائل طالبہ ہے ان کا اپنا پولٹیکل کیو پائنٹ ہے ٹھیک ہے میں چاہوں گا نظرکہ صاحب آپ اگر اگر دو منٹ آپ مجھے لائن پر رہے سلیف سچوالی صاحب آپ لوگ کو میڈیا پر آنے کا شوق تھا جب اتنے مذاکرات ہو رہتے تو شارعہ فیصل کیوں بلوک کر رہے آپ سرویس روڈ پر اتجاز کر لیں ان کے علم میں نہیں ہے سردار صاحب کے اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ شارعہ فیصل تو بے شک شارعہ فیصل پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ ہم 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 بات پوری کمپلیٹ ہونے دنسا مگر سائٹ کا روڈ پورا اوپن رکھا گیا تھا وہاں سے ٹرافک آرام سے جا رہا تھا اس کو کلیر کرانے کے بجات پولیس والے آگے کی طرف میں اس میں رکاوات ڈالے رہے ہیں ڈال رہے تھے تاکہ لوگ پریشان ہو اور لوگ پی ٹی آئی کو برا بلاب ہیں اچھا بتاکہ آپ کہہ رہے پولیس نے خود بلوک کیا رہا ہے آگے کی طرف سے پولیس خود بلاب کر رہی تھی اس کے بعد انہوں نے پولیس والوں نے مذاکرات کیے اور ریلی کو آگے لے جانے کی انہوں نے کہا تو ریلی جب آگے بڑھ گئی کچھ لوگ ادھر ہی رہے گئے کچھ آگے چلے گئے جو ادھر رہے گئے تھے وہ سائٹ پہ ہو گئے اور جب ریلی آگے بھر گئی تو پیچھے سے انہوں نے آگے لے جا کے انہوں نے شیلنگ اور لاتھی چاہت یہ شروع کروا دیا ہے تو یہ طریقے کار جو تھا یہ پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا ان کا کہ ان کو آگے بڑھا گئے وہاں پہ آگے انہوں نے کچھ پلان کر کے رکھا ہوتا ہے جہاں پہ پہلے سے بندوں برسا اور سب سے بادہ شرم کی بات یہ ہے کہ خواتین پولیس خواتین ورکرز کو مرد پولیس آل کھا پکر کے موبائل میں ڈال لیں یہ کونسی انسانیت ہے یہ کونسا اسلام ہے یہ کونسا قانون ہے یہ تو بتائیں میرے کو یہ کیا طریقہ ہے کہ خواتین کو پکر کے مرد پولیس والا موبائل کے انتر میں پکر کے ڈال لیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہو یہ تو انسانیت تو نہیں اس کی تو یہ خود بھی مضمت کریں گے مضمت کریں گے نظاقہ صاحب اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوئے جو میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گدرا تو بہت بری بات ہے دیکھیں پاکستان کا کوئی بھی پولٹیکل ورکر ہے چاہے بی ڈی آئی کا ہے یا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا ہے وہ میری اپنی برادری کا ہے اگر اس کو کسی طرح سے کسی طرح اس طرح انسانٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو جو اخلاقیات سے گری ہوئی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو میں کمیتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن انفارچنیٹ دیکھیں کہ یہ سلیم سچوانی صاحب بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوں بلکل تھے وہاں پہ ان کی جو یہاں پہ لیڈرشپ جو لیڈ کر رہی تھی یہ بلال گفار اور دوسرے جتنے لوگ تھے یہ جتنے لوگ تھے یہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ ہم گلاولوس پہ جائیں گے ہم گواتا روس پہ جائیں گے ہم سی ایم آس میں جائیں گے آپ مجھے صرف امانداری سے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اٹیک سے سی ایم آس یا گواتا روس یا گواتا روس یا گلاولوس کا کیا تعلق یہ صرف اپنی پولٹیکل معالج گین کرنے کے لیے ایک زیارہ زیارہ سیاست کے اندر بہت ہی چھوڑا پر آ چکا ہے اور اس کو گین کرنے کے لیے میری خان میں انہوں نے اس طرح کی اعتدار کی آئندہ نہیں کرنی کی سی ایم آس کے آگے جب اعتجاجی مظاہرہ اگر کوئی کرتا ہے پورا من تو کیا آپ کا حق نہیں ہے نذاکت صاحب اگر سی ایم آس کے آگے سامنے جا کے کوئی پورا من مظاہرہ کر کے بات کرنا چاہتا تو کیا اس نے کوئی برائی ہے کیا سی ایم سوگہ سندھ میں رہنے والوں کا سی ایم نہیں ہے کیا گورنر کیا سوگہ سندھ میں رہنے والوں کا گورنر نہیں ہے کیا آپ اعتجاج کر کے اس کو بات بھی کوئی نہیں کہہ سکتے جی یا وہ کوئی سیم سچوانی صاحب آپ میں اور ایم کیوم لندن میں خرق ہونا چاہیے سب ایم کیوم لندن میں ہوتے تو یہ پولیس سالے سارے باک چکے ہوتے وہ کلیشن کو فرق نکال کے مقابلہ کر رہے ہوتے دیکھیں میں یا تو آپ باری باری بات چلنا ہی اپنی بات کرنا ہی جی جی نذاکت صاحب میں سازد یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں میں ایک پازیٹیو میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ پولٹیکل پارٹی کو یا پولٹیکل ورکر کو اپنی جو پولٹیکل کی بھی اپنی دومین ہوتی ہے نا ایک اطول ہوتا ہے دابطہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہے کہ کسی بھی میل پولٹیکل ورکر کو میل پولی حلکار نے کوئی آس لگایا یا رس کیا ہم اس کی پوری طرف سے میں اپنے لیڈیشپ سے بھی ریکوست کرتا ہوں آئی جی سیند اور آئی جی کراچی سے بھی ریکوست کرتا ہوں اس معاملے کی تحقیقات ہوئی چاہیے اور آئندہ اس طرح کی چیزیں آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ اب کیسے انٹرٹین کریں گے آپ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو ٹیمپریری موقع ہوا ہے یہ لاؤنگ مالج خان صاحب نے کہا پھر میں اسلام آباد کی کال دوں گا میرے بھائی کراچی تین کروڑ چار کروڑ آباد کے تین تھاڑے تین کروڑ کی آبادی کے شہر میں اگر دو ڈائی سو پانچ سو لوگ نکل کے پروٹس کرتے ہیں یہ اس طرح کے پروٹس تو میرے خیال میں یہاں پہ انٹیو کے پروٹس بھی اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ٹیکل کرنا تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے پولٹیکس کرنا پروٹس کرنا عمران خان صاحب کا آپ خود سوچیں کہ جب اتنے سوٹے پروٹس کے اپنے کو اتنا ڈر لگتا کہ اتنے حسو گئے کہ اتنا لاتی چارج کے لئے پولیسیں بلانی پڑتی ہیں تو اگر وہ پروٹس ہوتا تو یہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا پوٹس سردار نزاکہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ پیپس پارٹی کا موقف دے رہے تھے سردار نزاکہ صاحب زیشان میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں وہی سے ہزاروں لوگ موجود تھے اس میں اس پروٹس میں اور ہزاروں لوگوں کو متشر کرنے کے لئے ہزاروں پولیس والے بلائے گئے تھے اور وہاں سے ان کو ریکویسٹ کر کے آگے بھروا کیا وہاں پہ جہاں انہوں نے بندوں پوز کیا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے آنسو گیس کے شیل پہ مارے ہیں اور لاتی چارج کیا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے میں پوچھ لیتا ہے تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے ورنہ دوبارہ اعتجاج چلتا رہ گئی ہے اس وقت تک جب تک رہائی نہیں ہوگی اور اس وقت تک جب تک کہ عوام کو پورا من اعتجاج کا حق نہیں دیا جائے گا نہیں ساجد چند سو لوگ تو نہیں تھے تعداد زیادہ تھی ہزاروں کی تعداد میں تو تھی ہم سے ہم سو نہیں تھے کیونکہ اگر سردار ناداکہ صاحب میرے بھائی اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر جو ابھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کا ریدلٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی نشستوں پہ جو کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے آپ یقین کرے ہیں دو سو فیصد سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے این اے ٹو فورٹی فائی وگر آپ دیکھ لیں جس میں موید انور اور نے جو الیکشن لڑا پی ڈی ایم کے جو امیدوار تھے محمود مولوی کے مخالب محمود مولوی نے اس میں تقیب تیزار پلس ووٹ لیے اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار جو تیرہ جماعتیں ملکے ایک طرف تھی اور پی ٹی اے لگتی تو صرف پندرہ ہزار ووٹ لیے تھے تو جو سچ ہے اس کو حقائق کو تو ہم بیان بھی کریں گے اور تسلیم بھی کریں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں لیکن دوسری طرف آپ سندھ حکومت اور اور کراچی پولیس کو کریڈٹ بھی دیں کسی طرح کا کوئی ایسا مسحپ نہیں ہوا جیسا کہ کچھ جنوں قبل جو ہے متحدہ کون مومنٹ نے بھی ایک گورنر ہاؤس پہ ایک احتراج کی احتراج ہوگا تو اس میں ان کے ایک ایم پی بھی زخمی ہوئے تھا بہت شدید احتراج تھا جو مضاہمت اور جو شیلنگ اور جو تشدد ان پہ کیا گیا تھا وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ نہیں کیا گیا ہے تو اس پہ آپ پولیس اور سندھ حکومت کو بلکل کریڈٹ دیں کہ انہوں نے پورا من انداز ہے پہلے بلکل مذاقرات کرنے کی کوشش سردار نذاکت بھائی بلکل صحیح کیا رہے تھے پہلے انہوں نے مذاقرات کرنے کی کوشش کی ہے جیسا میرے بھائی کہا رہے ہیں سرویز روڈ بند کیا ہے یہ بھائی کوئی بتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکران جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ جب نکلتے ہیں تو وہ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں سر اگر آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ دیکھا ہوگا سرویز روڈ میں کارکران نہیں تھے سرویز روڈ تھا دیکھیں آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکرانے اس چیز کو آپ تسلیم کریں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اگر پاکستان میں کسی پارٹی میں ہے میں آپ سے بحث نہیں کروں میں آپ سے صرف اکتا کر رہا ہوں اگر آپ موجود تھے تو دیکھتے سرویز روڈ کھلا ہوا ہے میں آپ کی بات کو نہ دنائے کر رہا ہوں میں آپ سے بحث کر رہا ہوں میں صرف ایک ارہاں سرویز روڈ کہاں سے شروع ہو رہا تھا کہاں ختم ہو رہا تھا اگر اس کو صحیح طریقے کا منٹن کیا جاتا اگر اس کو صحیح طریقے کا منٹن کیا جاتا چلے 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 سوری سوری چھیک ہے چھیک ہے میں موقع سوریز روڈ میں موقع فیل لیتا ہوں نور لیک سے فیضاباد میں آج معاملات چلے ایک لاکھ آشبی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پی ایم ایلائن سب کا تعلق ہے آشبی صاحب خوش آمدید کینگی شو میں والد اسلام کیا ہے جی میں ٹھیک آشبی صاحب میں کراچی میں بعد میں آنگا پہلے فیضاباد کے آج حالات آپ کے سامنے تھے اور شیلنگ تھی کارکنان زخمی ہوئے پی ٹی آئی کے پھر سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے ہسپٹل سے خطاب کیا پوری قوم نے سنا اور پوری نیشنل میڈیا نے اس کو نشر کیا پھر آپ پہ الزام کہ یہ آپ لوگوں نے سب کیا ہے رانہ سناولہ کا نام لیا وزیر آزم کا نام لیا سب سے پہلے پر یہ میں کہوں گا کہ جو کچھ آج سائدہ باد میں ہو رہا ہے اس سے یہ بلکل ہی واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو نا عجیب و غریب جو عمران خان نے جو بیانیاں جو دیا ہے نا لوگوں کے بیان میں ڈال دیا گیا ہے جو نا یہ یہ بلکل غلط اور غلط طریقہ ہے بیانیاں تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا مذہبی جنونیت کا کارڈ لے کر خان صاحب کہتے ہیں سرمان تاثیر کی طرح مجھے بھی آپ ایسی سنیٹ کروانا چاہ رہے ہیں سنیں ہم نے نہیں دیا بھائی جس نے یہ اسپائرنگ کی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں نا بھومت بتا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ آج دیکھیں جہاں بھی یہ لوگ لکھ لیں ہیں آپ پورے ہی ریپورٹ سے دھا کے دیکھ لیں ابھی بھی ہمارے زرائے ہیں کیونکہ اس میں صرف اور تین سو چار سو تین سو چار سو لوگ تھے جہاں جگہ شارعہ فرسل پہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ تھے ٹھیک ہے شارعہ فرسل پہ جو کچھ ہوا زرہ سا کچھ ہو رہا سارے نامہ سے لکل گئے نا پتلکلی سے جو نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا غلط ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب آگر یہ پبلک ہوتی نہیں بہت زیادہ ہوتی تو آج عمران خان صاحب یہ ملتو بھی نہ کرتے لانگ مار جو نا یہ اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہ کارکنوں پہ سامنے گاہ پر حملے کرنا چاہیے تھے آنسو گیس کے ملتو بھی نہ کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں بات انہیں جو گولیاں مجھے بتائیں کہ یہ جو جہاں پھڑے تھے کتنا پھٹ یہ مجھے بتائیں اچائی تھی وہاں اس میں ان کے جو کنٹینر میں سر دو طرف سے فائرنگ ہوئی ہے سر دو طرف سے فائرنگ ہوئی ہے کہ مجھے چار گولیاں لگی ہیں سر دو طرف سے فائرنگ ہوئی ہے جو ان کے پہوں میں جا کے گولیاں لگنی یا مجھے تب فائرنگ جہاں پر وہ کھڑے تھے جس ہائٹ پر کھڑے تھے اور نیچے سے جب آپ فائر کریں گے تو وہ اپنا بمپروو جو انہا کنٹینر تھا وہاں سے مجھے بتائیں کس طرح پہوں میں جا کے گولیاں لگی ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں اور کتنے کس کی ہائٹ تھی مجھے بتاتے ہیں مجھے بتاتے ہیں مران خان اپنے لوگوں میں کلاش کر رہے ہیں جو انہیں مارنا چاہتے تھے اور جو ان کی جگہ لینا چاہتے تھے یہ دنیا پاغل نہیں ہے لوگ پاغل نہیں ہیں پوری ایجنسیاں پاغل نہیں ہیں ایک آدمی ساتھ پڑکی اس پر کھڑا ہے اور گولیاں اس کے پاؤں میں لگتی ہے چار گولیاں لگنے کے بعد آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر نہیں جا سکتا یہ میں لکھے دیتا ہوں جب میڈیکل رپورٹ میڈیکل یہ ہے مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے بالکل جھوٹ بول رہا ہے میں لکھے دیتا ہوں سر میڈیکل کا بورڈ بیٹھے گا ایکس رے تمام دکھایا ہے اگر آپ کے لئے ہو میں نہیں ہماری ڈیوانڈ ہے کہ کیف جیسر صاحب اس کی بلکل میڈیکل بورٹ میں سنین سے آپ کال پہ رہے زرہ زرہ کال پہ رہے چار گولیاں پوڑے جسم کے اندر جائیں تاکہ ان لوگوں کو سکون ملیں ان کو ٹھنڈ پہنچیں یہ کس طرح کی ذہنیت ہے چار گولیاں چھوکے گزر گئی تو ان کے اعتراض ہے کہ ان کو چار گولیاں کیوں چھی اللہ نے ان کو جان بچا دی تو ان کے اعتراض ہے کہ ان کی جان کیوں بچی یہ تو واضح کر رہے ہیں کہ نونلکس میں انوال ہے مذہبی جنوبیت کو جس طریقے سے ہوا دے رہے ہیں خوضہ عاصف طرف میاں جاوید لٹیو اور دیگر جو شہبال شریف صاحب آپ کو پتا ہے نا سودیا میں جو لوگ بگڑے گئے تھے وہ سارے نونلکس کہنے کے لئے اور شہبال شریف جاں سودیا جا کے ان کو چھوڑوانے کا بندوبست کیا ہے سارے مذہبی جنوبیت کو ہوا دے مذہبی جنوبیت کا ہوا کھا کر کے وہ خان صاحب کو قتل کی منصاب ملکس جو کر رہے ہیں یہ ملکس بندی مکمل طور پر نونلک کر رہی ہے اور اس کے اوپر چیف جسٹ پاکستان اور اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں یہ ملک کو قوم کے لئے بڑی لقصان دے یہ چیز ہمارے یہاں پہ لوگ دباو برباد ہو گئے پاکستان کے اندر میں لوگ انڈیا کا جو ہے نا ایک روپیہ ہمارے تین روپے کے برابر ہے بنگلہ دیش کا ایک روپیہ ہمارے ڈائی روپے کے برابر ہے ہم لوگوں کو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے کر دی ہے آگیا 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے عمران خان صاحب ہمارے لئے بڑے قابل اطراعہ میں ہو کہ مجھے پہلے ہی سے پتا تھا گجرات میں حملہ ہوگا یا وزیر آباد میں حملہ ہوگا یہ پھر ایک چون جان کے وہاں گھنے رہے پر مانس پر آپ کہہ جانتے ہیں لندن ٹائی جاتا ہے نیواز شریف کے طرح حکومت ان کی سیکیوٹی ان کی ادارے ان کے سارا کچھ انکرنا اور عظامات رہانا سناولہ سینئر سینئر جنرلس ہمارے صاحب حاشمی صاحب آپ سنے نا حاشمی صاحب آپ سنے جنرلس کیا کہتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیچویشن کو میں حاشمی صاحب کی اس والی بات سے متفق ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں چور تلاش کریں یہ اپنے گھر کی تلاش ہی لیں لاسٹ ایک آپ سے سوال پوچھو ملکہ آپ لائن پہ ہی رہے حاشمی صاحب کی اس والی بات سے تو میں متفق ہوں کہ چار گولیاں تو نہیں لگیں گولیاں بھی شاید نہیں لگیں چھرے لگیں وفاقی وزارت داخلے نے حیلیٹ آپ کو جاری کر دیا کہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے تو آپ نے جو ڈائیس آگے بلیڈ پرووش شیشہ استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے گولیاں خان صاحب کے پاؤں پہ جو لگیں بہت بڑا سوالی نشانتی کندے سے کندے ٹکڑا رہے تھے صرف خان صاحب کے پاؤں پہ گولیاں کیوں نہیں لگیں تحصل جاوے زخمی ہے لیکن آپ پاؤں کی بات کر رہے ہیں کچھ جو ہماری ماہرین سے بات کر رہے ہیں میری آج بھی کچھ دوستوں سے بات کر رہے ہیں جتنی دور سے وہ فائر ہوا ہے اتنی دور سے گولی وہاں تک جا نہیں سکتی تھی سوال بہتر نہیں ہے سر یہاں کلاو میں بیٹھ کے لاؤر میں گولیوں کے تک کرنا ایک سنس والی بات نہیں ہے وہاں کا آئی جی ڈی آئی جی وہ اس کے اوپر وضعت کر سکتا ہے گولیوں کے ہاں سے آئیں کہاں سے یہاں بیٹھ کے ہم اس کے اوپر کے سنس پر کریں تو آپ بتاییے نہ خان صاحب نے یہ بعد آج سے تقریباً اپنے پشلے جو جلسے میں خان صاحب نے بات کی تھی اب خان صاحب نے کوئی سوال کر رہے آپ کو کیسے یعنی حمل ہیے کہ مجھے مروانے کی شاود کی جاری ہی عر awe اس کو جو قتل کرے گا اس کو مذہبی جنونی شخص کا نام دیے جائے گا اب سیم ایسٹیس ہوا دو مہینے سے مغلو بی جنونیت کو آوازی جا رہی ہے دو مہینے سے مغلو بی جنونیت کو آوازی جا رہی ہے پہلے کمپین چل رہی تھی کمپین چلا رہے ہیں مقابل طور پر دیکھیں الزامات تو سب لگا رہے ہیں ساجید آپ مجھے بتائیں نا ابھی پنجاب حکومت تو آپ کے پاس ہے نا بھائی آپ پکڑ لیں ملزیمان کو آپ کا نیٹ ورک اتنا مضبوط تو ہے نا آپ گھما کے آپ ہمارے حسان بھی دارے کے افسران کو کم سے کب آپ اس پر تارگیٹ نہ کریں حسان بھی دارے کے حسان داروں کی ذمہ داری ہے ملزیمان کو پکڑنا حسان داروں کی بھی ذمہ داری ہے ملزیمان کو پکڑنا پنجاب پولیس کی بھی ذمہ داری ہے ہمارا کسی کو تعلق نہیں ہے لیکن اگر ہماری کوئی پاک فوج کے خلاف آئے گا اگر آپ کی کوئی ریڈ لائن ہے تو پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے ہمارا کسی پرنگوی خلان نشونا میری باسم نے جہاں پر وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا اور کنٹین اپا وہیں پر کھڑا کریں اور وہاں پر لوگوں کھڑا کریں وہاں پر سیمارا کھڑا کریں اور سیم طریقے سے فائر کر رہا ہے معلوم پڑ جائے گی آپ کو اور میں بتا رہا ہے شہباد شیف کو گیا کسی کو بھی خڑک کر دے ہاں نہیں گولی پہنچے گی وہاں تر ٹھیک ہے نہیں گولی پہنچے گی سب میں کہہ رہا ہے کہہ لیچے کو معلوم پڑ جائے گی آپ کراچی میں بیٹھ کے آئی ڈی آئی میں لگا ہے کون سی گولی آپ کو بتا ہے کون سی گولی آپ کو بتا ہے کون سی گولی ہے سینے پہ گولی لگے گی جا کے اس طرح سے نہیں لگتی گولی جیس طرح یہ پورا ڈراما کیا ہوئے انہوں نے جو نا اور بکرا کاڑ کے پورا خون اپنے کبر بڑھا لیا انہوں نے جو نا ارے ایسا نا کرے 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 ایسا تو زیشان بھئی یہ کہاں جا رہی ہے ہماری پانکسان کے سیاست سب مذہب جنردیت کو جو ہوا دی جا رہے ہیں سب کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا ہے سب کے اپنے ذاتی مفادات ہیں مذہب بھی کرتے ہیں وہ بہت غلط ہوا اس میں ملویز لوگوں کو سزا دینے جائے سکس سے سکس دینے جائے اس چکس ہونے دینے جائے جس کو افتار کیا ہے جو اصل ملویز لوگ ہیں جو اس کے سہولت کار ہیں ان کو سزا دینے جائے لیکن جو بندہ معصوم جو ان کا کارکن تھا جو وہاں پڑھا رہا جس کے تین معصوم بچے روتے رہے اپنے باپ رہا اس بیچارے کا کیا کسور تھا سر اس کو بھی تو ٹریبیوٹ کرے جس نے اس کو پکڑا ہے اس نوجوان نے دیکھیں بلکل اس کو کرتے ہیں اس کا ایک بہت اچھا کار لیکن جو شہید ہو نا وہ بھی بچہ اس کو پکڑا گیا لیکن سر جو ایک معصوم شہری جو کارکن اپنے تین بچوں کے ساتھ آیا تھا وہ جو شہید ہوا ٹھیک ہے اس کو گولی لگی سب کی توجہ ایک طرف اس بیچارے کو کسی نے نہیں پوچھا اب جب وہ معصوم بچے کل کو بڑے ہوگے وہ کس سے سوال کریں گے وہ کس کا گربان پکڑیں گے اس کو بھی پوچھا گیا ہے اس کو بھی کمپنسیشن کیا جائے گا آپ کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا آپ کی جان دے رہا ہے آپ کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا بکہ اس بچوں کو کمپنسیشن کیا جائے گا اور کیا گیا سب کارکن کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے لیڈرز اگر کوئی زخمی ہیں تو ان کی جان کی آئیت ہے کارکن آیا ہے جو تین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھا جان دے رہا تھا آپ دیکھیں نا اب ان بچوں پر کیا گزرے گی بھلے آپ پیسہ دے دے لیکن ان کا باپ تو آپ اس نہیں لاسکتے نا تو بھائی اس پر آپ سوڑا سا دیکھیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بند کو کچھ دیا یہ نہیں ہوا جو ہوتا رہا ہے ایسا نہیں ہوا اگر وہ خاتون دی تو خان صاحب جاری سے ہوتا کے اپنے خاتون ساہب لے کیا ہے ان کے لئے بھی اگر اللہ نہ کر اگر خان صاحب انجر نہیں ہوتے تو اس بچے کا پاس دی جاتے اور اس کے والد صاحب کے پاس دی جاتے تھے اور جہاں تک ان بچوں کے خیال لگنے کا تعلق ہے تو دو میڈا پنجاب بھی کرے گی اور پارٹی بھی ان کے لئے کرے گی یہ ماں تو ہے نہیں کہ اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا وقت والی صاحب بھی جواب کیا جواب طلب کیوں نہیں کرتے پروے دلائی آپ کے ہی وزیراعہ ہیں آپ ان سے اس چیز کا جواب طلب کیوں نہیں کرتے دیکھیں پروے دلائی صاحب سے سیکیورٹی جو لیپس ہوئی ہیں سیکیورٹی لیپس ہوئی ہیں دیکھیں دو مسئلے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں پہ اٹک کیا گیا اور دوسری یہ ہے کہ پلاننگ کے تحت آل لیڈی آوڈیو جہاں تو پہلے سے آوڈیو بنا لی گئی تھی یا تو یہ آوڈیو جو انا اسی ٹائم پہ کس طرح لے کے بعد میں چلائیں جو میڈیا پہ اس طرح چلیں ہیں جیسے کوئی وی آئی پی بندہ بار پر انٹرویو دے رہا ہو بار پر اس کو چلایا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے کہ آپ سنو ہو تو ناوزو بلہ آپ پریشان ہو جائے یہ یہ انسان ہے کیا ہے ٹھیک ہے پنجاب حکومت آپ کی کیا اب اس کی انویسٹیگیشن پہ تکمیل تک پہنچے گی سر یہ پنجاب گورنمنٹ کیا ذمہ داری ہے کہ وہ پہ تکمیل تک پہنچا ہے مگر ساتھ 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 ہمارے دیگر ایجنسیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کا نوٹس لے مسلسل جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے مسلسل لوگ مارے جا رہے ہیں مسلسل لوگ مارے جا رہے ہیں ارشت شریف کو بھی شہید کیا گیا ابھی خانسہ پہ قاتلہ نہ مولا تمام کی تحقیقات ایک ہائی کولیفائیڈ جوڈشنل کمیشن بنایا جائے جس میں آئی 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 بی اور دیگر میکموں سے لے جائے اور اگر کہیں باہر سے بھی ان کو کچھیں لیڈس اکیومنٹ کی ضرورت پر چیئے تو وہ بھی مگوا گیا ان کو دیے جائے اور یہ یہ حل کیے جائے مسلے جو جھوٹے ہارڈ اٹرے گھوڑنے لگ گئے لوگوں کو اچانک سے کھا رہے ہیں اور ہارڈ اٹرے شروع ہو گئے سارے جو گواہ انت ہے وہ مر گئے ان سب چیزوں پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور کرنے والوں کو بے نکاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے 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 سب کی ذمہ داری ہے خالی پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے آگے آپ کا پویٹ لاسٹ میں کیا کہیں گے سب میں سے ویتنا کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کو دونوں کو جو بیٹھ جائے اب بیٹھ جانا چاہیے اب مساء کے معیشت اور آپ کی جو ہے اس وقت ملک میں جو ہے سیاسی استحقام اور معاشی استحقام کی بہت سخت ضرورت ہے ساجد اگر اس وقت نہیں بیٹھے آپ یقین کریں حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں کھل کے آپ کے بھائی سربراہان جو ہے چلیں آپ وزیر آدم کا نام لیں رانا سرنا جس کا بھی نام لیں لیکن آپ ہمارے داروں کے نام نہ لیں بھائی وہ اگر دفاع کر رہے ہیں تو ہم لوگ آج سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھیں کل جو پشاور میں واقع ہوا میرے بھائی کو اس کی مضمت کرنے چاہیے بھائی آپ جو ہے ایک حساس ادارے کے باہر جا کر آپ ٹینک پہ چڑھ گیا نہیں ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بلکل سیاستدان آج ہیں کل چلے جائیں گے بلکل بھائی آگے آپ کی بلکل سائٹ پہ نام لیں گے آپ پورے ادارے کو اس میں نہ لپیٹ ہیں اداروں کے نام لے کے اداروں کو بدنام کرنے کی طویل اسٹری آ رہی ہے بلکل سائٹ پہ نام لنا پوراک رائی ہو ساتھ لیا خاوم holز جanhوں بھائی عمران خان صاحب کہی کی مطالبہ ہے نا ملک میں فوری طور پر جو ہے آمین سے خوابات کروا لیے ہیں اب اگر ملک میں فوری کل آمین سے خوابات ہو جاتے ہیں آپ حکومت بنا لیتے ہیں پھر یہی آرمی یہی پولس یہی ادارے اچھے ہوں گے یہ آپ سب کوئی تبدیل کریں گے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں آج آپ ان کے خلاف کریں سسٹم کے جونا چاہیے اور یہ حکمتوں کا کام ہے نظام میں تبدیل ہی آنی چاہیے آپ نے اسی امید کے ساتھ کہ میرا مجھ شاہد عباد رہ ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقہ دوگی ریئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ